موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے سجستان کی فتح کا ذکر آپ سے کیا تھا یہ وہی جگہ ہے جس کو ایرانی میں سیستان کہتے ہیں اور یہ سجستان ہی ہے جہاں سے مشہور و معروف محدث امام ابی دعوت جو سنن ابی دعوت کے مولف ہیں یہ پیدا ہوئے اس لیے اگر آپ ان کا نام پڑھیں تو ان کے نام کے آخر میں آپ کو لفظ السجستانی ملے گا تو یہ دراصل سجستان سیستان یہ انہی علاقوں کی آج کل بات ہو رہی ہے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تو پچھلے درس میں ہم نے سجستان یا سیستان کی فتح پڑھی اچھا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشہور ایرانی پہلوان رستم کا اگر آپ نے نام سنا ہو وہ بھی اسی علاقے کا باشندہ تھا یہ ایک کرمان کے شمال میں واقع ہے اس کا جو دار الحکومت تھا وہ ذرنج تھا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بات کی اور قدیم زمانے میں یہ بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا اس کی سرحدیں مکران اور بلوچستان سے ملتی تھی تو اس کے فتح ہونے کے بعد اب مکران کی فتح کا راستہ کھل گیا اسی لئے ہم مکران کی فتح آج کے درس میں ذکر کریں گے کہ حضرت حکم بن عمر تفلی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکران کا قصد کیا جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت شہاب ابن المخارق بن شہاب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے امام تبری تاریخ تبری کی جلد نمبر تین میں اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سحیل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ عطبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات بھی بذات خود فوج لے کر ان کی امداد کے لئے پہنچے وہ سب دریا کے قریب جمع ہوئے اہل مکران بھی وہاں دریا کے کنارے پر جمع ہو گئے اور وہاں پر صف آرہ ہو گئے ان کے بادشاہ راسل نے سندھ کے بادشاہ سے دریا کو عبور کر کے امداد طلب کی اس سے مقابلے کے لئے فوج بھیجی چنانچہ ہر اول دستوں کے پہنچنے کے کئی دن بعد جب آخری فوج آ گئی تو مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی یہ مارکہ مکران کے ایک مقام پر ہوا جو دریا سے کئی دن کی مسافت پر تھا آخرکار اللہ نے راسل یعنی شاہ مکران کو شکست دی اور مسلمانوں نے اس کے لشکر کو لوٹ لیا اور مارکے میں ان کی کثیر تعداد کو قتل کیا مسلمانوں نے ان کا تعقب کی اور کئی دنوں تک انہیں قتل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گئے پھر وہاں سے آ کر مکران میں مقیم ہو گئے حضرت حکم نے فاروق عاظم کی خدمت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا پانچمہ حصہ سحار عبدی کے ہاتھ روانہ کیا اور ہاتھیوں کے بارے میں جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے ہدایت طلب کی سحار عبدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مکران کے بارے میں دریافت کیا آپ ہر آدمی سے اس کے علاقے کے حالات دریافت کیا کرتے تھے لہٰذا سحار نے آپ کے سوال کے جواب میں یوں گفتگو کی کہ یا امیر المومنین اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پھال کی طرح ہے وہاں پانی کم ہے اس کے پھل خراب ہے وہاں کے دشمن دلیر ہیں وہاں بھلائی تھوڑی ہے اور برائی بہت زیادہ ہے وہاں کثیر تعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قلیل تعداد زائع ہو جاتی ہے اس کا پچھلا حصہ اس سے بھی بتر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ گفتگو سنیئے بڑی زبردست گفتگو تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا وہاں پر نہ زرخیص تھا نہ پانی تھا اور وہاں پر بہت بڑی جمعیت اگر جائے تو اس کے لئے رہنا دشوار ہو جاتا تھا ایک طرف دشمن سے لڑو پھر حالات سے لڑو اور چھوٹی تو ختم ہو جاتی تھی رہتی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس گفتگو پر یہ ارشاد فرمایا کیا تم قافیہ پیمانی کر رہے ہو یا صحیح خبر دے رہے ہو وہ بولا میں صحیح خبر پہنچا رہا ہوں اس نے آپ سے فرمایا اگر یہ بات صحیح ہے تو میرا لشکر با خدا وہاں کبھی حملہ نہیں کرے گا آپ نے حضرت حکم ابن عمر اور حضرت سحیل کو یہ حکم لکھ کر بھیجا تم دونوں کے لشکر میں سے کوئی بھی مکران سے آگے نہیں بڑھے گا اور دریا سے درے کے علاقے میں محدود رہو آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ ہاتھیوں کو اسلامی سرزمین میں فروخت کیا جائے اور ان کی قیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جائے کرمان کی فتح کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں جو فتح کرمان کے سلسلے میں مجھ سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ یہاں کا جو مرزبان تھا اس نے قفوس وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا تھا لیکن وہ خود میدان جنگ میں بشیر کے ہاتھ سے مارا گیا چونکہ آگے کچھ روک ٹوک نہ تھی جیرفت اور سیر جان تک فوجیں پڑتی چلے گئیں اور بے شمار اونٹ اور بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں اب یہ جیرفت کیا ہے یہ جیرفت جو ہے یہ کرمان کا تجارتگاہ ہے یعنی تجارتی مرکز اور سیر جان جو ہے یہ کرمان کا سب سے بڑا شہر تھا اسی طرح سیستان کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں پہ اس ملک کو فتح کرنے میں حضرت عاصم بن عمر کے ہاتھ سے فتح ہوا باشند سرحد پر برائے نام لڑکر بھاگ نکلے عاصم برابر بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ زرنچ کا جو سیستان کا دوسرا نام ہے محاصرہ کر لیا اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیستان کو عرب سجستان کہتے تھے حدود عربہ اس کا یہ ہے کہ شمال میں اس کے حرات ہے جنوب میں مکران ہے مشرق میں سندھ ہے اور مغرب میں کوہستان ہے مشہور شہر اس کا زرنچ ہے جہاں میوہ بہت افراد سے پیدا ہوتا ہے اس کا رقبہ جو ہے وہ پچیس ہزار مربعہ ہے بہرحال ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زرنچ جو سیستان کا ایک اور نام بھی ہے محاصرہ یہاں کا کیا گیا محصوروں نے چند روز کے بعد اس شرط پر صلاح کی کہ درخواست کی کہ تمام اراضی ہما سمجھی جائے مسلمانوں نے شرط منظور کر لی اور اس طرح وفا کی کہ جب مضروعات کی طرف نکلتے تھے تو جلدی سے گزر جاتے تھے اور زراق کو چھوتے نہ تھے کیسا کہ آپ سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جنگل جو ہیں وہ انہی کے پاس رہے بہرحال اس ملک کے قبضے سے جو ایک سب سے بڑی بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک جس قدر ملک تھے ان کی فتح کی چابی اب ہاتھ آگئی کیونکہ یہی وہ بارڈرنگ ایڈیا تھا جس کو فتح کرنے کے بعد سندھ سے لے کر بلخ تک کے تمام علاقے کھل گئے اور وقتاں فوقتاں وہ ملک بھی فتح ہوتے رہے اچھا مکران کی فتح کا ذکر میں نے آپ سے اس درس میں کیا اب اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل مکران کا آدھا حصہ بروچستان کہلاتا ہے اگرچہ مورخ بلازری نے فتوحات فاروقی کی حد سندھ کے شہر دیبل تک لکھی ہے لیکن امام تبری نے مکران ہی کو اخیر حد قرار دیا ہے اور میں نے بھی اس تحقیق میں مکران ہی تک کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں دیبل کے بارے میں مشہور مورخ بلازری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی حصہ اور تھانہ تک فوجیں آئیں اگر یہ بات صحیح تسلیم کر لی جائے تو اہد فاروقی میں اسلام کا قدم سندھ ہند میں بھی آ چکا تھا اس بات کو ماننا پڑے گا لیکن تبری کی تحقیق یہی ہے کہ مکران سے آگے بڑھنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی فوجوں کو منع کر دیا تھا تو اب ہم یہاں تک پہنچے کہ مکران فتح ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم فتح بیروس کو ذکر کریں گے آہستہ آہستہ تئیس ہجری کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات قریب آتے جا رہے ہیں امید ہے کہ ایک دو دروس میں پھر ہم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر اور پھر شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے متعلق بعض واقعات آپ کے سامنے جبا کریں اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں بطور خلیفہ جو اقدامات تھے اس کے اوپر پھر ہم درست سٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں